ملتان ٹیس دلچسمر میں داخل دونوں ٹیموں کے چانس ففٹی ففٹی پاکستان کو جیت کے لیے چونسٹ رنس اور انگلینڈ کو تین بکٹے درکار ہر گیند کے ساتھ تجسس بڑھنے لگا تین سو پچپن رنس حدف کے تاقب میں ساؤڈ شکیل انگلیش باولرز کے سامنے چٹان بنے رہے چورانوے رنس بنا کر نروس نائٹیز کا شکار محمد نواز کی بھی زمداران ایننگز پینتالیس قیمتی رنس بنا کر آؤٹ ہوئے فاہیم اشرف آج زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکے اور دس رنس بنا کر چلتے بنے انگلیش ٹیم کی جانب سے مارک وڈ تین وکٹوں کے ساتھ نمائے رہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے وفاق سے اپنے حصے کے واجبات مانگ لیے کہتے ہیں وفاقی حکومت کے پی کو دیوار سے لگا رہی ہے ہمارے پاس تنفاہوں کے اداگی کے بھی پیسے نہیں ایکس فاتہ کے فنڈز ملے اناس الاف فنڈ کا ایک پیسہ تک دیا گیا وفاقی حکومت مالی مسائل پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لے حق نہ ملا تو پورے صوبے کے عوام کے ساتھ قوم اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے وزیر اعلیٰ گلگل وقتستان کا بھی بجٹ میں پچاس فیصد کٹوٹی کے الزام کہا خطے کے ساتھ ایسی دشمنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہمارے پاس ساتھے کے پیسے تک نہیں قوم اسمبلی کا اجلاس آج شام پانچ بجے ہوگا انیس نکاتی ایجنڈا چاری پیٹرولیب تعمیمی بل دوہزار بائیس پر قانون ساتھی کی جائے گی نیب کی دوہزار اکیس کے سالانہ ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی چیمین سادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس بھی آج ہوگا پینتیس نکاتی ایجنڈا پر غور ہوگا اپوزیشن ایکار آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کریں گے امران خان حملہ کیس مرکزی ملزم نویت کا تیرہ روزہ جسماری رمان مکمل آج گجران مالکین زدادہ دہشتگیدی عدالت میں پیش کیا جائے گا ناجائز اسلحہ کیس میں بھی ملزم کو وزیر آباد علاقہ منجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ایک اور کامیابی سنتوں کو سستی بشلی ملے گی جرمن کمپنی لہار میں کورا کھرکٹ سے بشلی پیدا کرنے کا پروڈیکٹ لگانے پر آمادہ ہو گئی جرمن کمپنی کا سولر پینل منفیکشن میں بھی سرمایہ کاری پر دلچسپی کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں ویس ٹو انرجی پرویز الہی سے حاصل ہونے والی بشلی سے پیداواری لاغت میں پچاس پیسٹ سے زیادہ کمی آئے گیا لڑکانہ میں سندھ حکومت کا بڑا منصوبہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ورلڈ بینک کی جانب سے بنایا گیا میڈیکل ایمرجنسی ریسکیو سنٹر کون چلائے گا فیصلہ نہ ہو سکا ایمرجنسی ٹراما سنٹر کراچی کو لڑکانہ ایمرجنسی کے عملے کی تقرری کے اختیرات دیے گئے تھے زیرائق مطابق لڑکانہ کی بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو بھی ریسکیو سنٹر کے تمام اختیرات سونپے جانے کا امکان سندھ ہائی کورٹ کے احکمات کے باوجود اس بی سی اے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کرنے میں ناکام سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی ایس بی سی اے کو فیڈرل بی ایریا میں غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کرنے کا حکم دیا تھا سندھ ہائی کورٹ برہم سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی ایس بی سی اے کو فیڈرل بی ایریا میں غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کرنے کا حکم دیا تھا سندھ ہائی کورٹ برہم نائنٹی ٹو نیوز یوکے بولیٹن میں خوش آمدی برطانیہ اور یورپ سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کی جاندار آواز نائنٹی ٹو نیوز یوکے کی کامیابی اور مقبولیت کے پانچ سال مکمل اوورسیز رپورٹرز کے سب سے بڑے نیٹورک کے ساتھ نائنٹی ٹو نیوز یوکے کا میریٹی کاورج میں سب سے آگے غیر جاندار خبروں اور تجزیوں کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کا پسندیدہ چانل بن گیا ہر طرف نائنٹی ٹو نیوز یوکے کی دھومت شمالی علاقہ جات میں روئی کے نرم گالوں کی مانت گرتی برف نے ساما باندیا شہریوں کی بڑی تعداد برف سے لطفندوس ہونے اپنا بات پہنچ گئی نوجوان بچے بزرگ اور خواتین کا حلہ گھولا سیلف میں لینے کے بعد ایک دوسرے پر برف کی گولے بھی پھینکتے رہے میکمہ مسمیات کی مزید برفباری کی بیشکوئی ادھر وائدیا پورٹا میں سمیز دوچستان کی بشترہ سرانے آسمان پر باتنوں کا راج سردی بھر گئی برطانیہ شریعت سردی کی لپیٹ میں آ گیا کئی علاقوں میں پارہ منفی چار تک گر گیا لندن، برمنگم، ایڈمبرہ، منچسٹر اور دیگر علاقوں میں برفباری ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر، معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے برمنگم میں چار بچے ندی ور جمی برف ٹوٹنے سے نیچے گر گئے اسپتال میں زیرے علاج سعودی عرب میں جدہ، مکہ مکرمہ اور تائف میں گرد چمک کے ساتھ موطلہ دھار بارش، شہرہیں اور سہرائی وادیاں زیرے آب سڑکوں پر ٹرافکی روانی متاثر، بارش کا ایک اور سپیل لگنے کو تیار مکہ مکرمہ، تائف اور جدہ میں سکولز آج بند رہیں گے ناسا کا اورین کیپسول چاند پر آزماشی پرواز کے بعد زمین پر واپس آ گیا خبر ایجنسی کے مطابق اورین کیپسول پچیس دن سفر کر کے زمین پر واپس آیا ہے دوسری جانب متحدار اب امرات نے اپنا خلائی مشن چاند پر روانہ کر دیا چاند پر اتنے والا امرات اور عرب دنیا کا پہلا مشن ہوگا اور پاکستانی فلموں کے ورسٹائل ادھکار علیاس کشمیری کو مددہوں سے جدہ ہوئے پندرہ برس بیٹ گئے علیاس کشمیری نے اردو اور پنجابی کی سات سو سے زائد فلموں میں مختلف کردار ادا کیے اور اب بات کریں گے معیشت کے حوالے سے ناظرین کارواری ہفتے کے پہلے دن پاکستان سٹاک مارکٹ میں ملہ جلہ رجحان دیکھا جا رہا ہے جبکہ انٹر بینک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر دس پیسے مہنگا ہو گیا دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے مزید صورتحال جان لیتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز شراز احمد اس وقت ہمارے سے موجود ہیں شراز آر کاروباری دن کا پہلا روز ہے انٹر بینک مارکٹ اور اپن مارکٹ میں کیا صورتحال ہے اور سٹاک ایکسچنج کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتائیے گا جی بالکل کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے اور مارکٹ کے آغاز کے ساتھ ہی انڈیکس میں چونتیس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اس وقت انڈیکس اکتالیس ہزار ساتس سو بتیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے جبکہ انٹر بینک اور اپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے دوران ٹریڈنگ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دس پیسے مہنگا ہوا تھا جو کہ بڑھتے بڑھتے پینتیس پیسے کی سطح پر پہنچ چکا ہے اور اس وقت انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو سو چوبیس روپے پیچھتر پیسے کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور دو سو بتیس سے دو سو تینتیس روپے کی سطح پر اس وقت ڈالر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اویلیبلیٹی کی جو ایشیوز ہیں وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں بینکوں کی جانب سے ایل سیز کھولنے میں تاخیر کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے ڈالر کی بلیک مارکٹنگ جو ہے وہ اروج پر پہنچ چکی ہے انویسٹرز کے مطابق جو ڈالر کی اویلیبلیٹی ہے وہ دو سو چالیس سے دو سو پینتالیس روپے کے درمیان تک پہنچ چکی ہے اور سپلائے اور ڈیمانڈ کا فرق ہونے کی وجہ سے اس وقت جو سرمایہ کار ہیں وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے روزانہ کی بنیاد پر سو سے ڈیر سو پوائنٹس کا جو فرق ہے وہ دیکھا جا رہا ہے لیکن پورے ہفتے کا اگر موازدہ کیا جائے تو پاکستان سٹاک مارکٹ میں تقریباً سارے چار سو سے زائد پوائنٹس کی گراؤر ریکارڈ کی گئی جس کی وجہ سے انویسٹرز کے نوے عرب روپے ڈوب چکے ہیں اس حوالے سے معاشی ماہرین ہوں یا سٹاک بروکر سبی کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا جا رہا ہے کہ معاشی ادم استحقام کے خاتمے کے لیے حکومت کو جامع حکمت عملی کرنے کی ضرورت ہے بسورت دیگر حکومت کو مزید معاشق دماد اٹھانے کی ضرورت ہے شرازمت اس حوالے سے بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ